عید کے اس مبارک دن کے موقع پر میں تمام اہلیان جمع کشمیر کو دل کی امیگ گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دسپر دعا ہوں کہ عید ہم سب کے لیے خوشی اور مسرت کا پیغام لے کے آئے ہمارے یہ بات بہت ہی افسوسناک ہے کہ آج ایک بار پھر جمع کشمیر کی سب سے بڑی عبادتگاہ جام مجلس نگر کو تاعتت کے بل پر بند کر دیا گیا ہے اور وہاں نماز عید کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور مجھے بھی کل سے ہی اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے یہ افسوسناک پہلو ہے کہ دوہزار انیس کے بعد سے لے کر برابر آج تک نہ عیدگاہ سنگر میں نماز کی ادائی کی اجازت دی جاری ہے اور نہ ہی جامع مسجد میں چاہے وہ عید ہو چاہے وہ باقی بڑے اجتماعات ہو جہاں تک شب قدر کی بات ہے یا جمعہ تلویدہ کی بات ہے تو پابندیوں اور قدغنوں کا جو سلسلہ ہے یہ برابر جاری ہے یہ ایک افسوسناک طرز عمل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرز عمل سے نہ صرف جمعہ کشمیر کے عوام کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں بلکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس قسم کے اقدامات سے عوام میں حکومت کے تئین جو غم و غصہ ہے اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے جہاں تک جمعہ کشمیر کی بات ہے تو ان قسم کے اقدامات سے یہ بھی آیاں ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کس طرح سے مذہبی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے آج عید کا ایک پرامن اجتماع ہونے والا تھا اور ہم یہ سمجھنے سے قاسر ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بار بار حکومت جو ہے وہ اس قسم کی پابندیاں آئید کر رہی ہے ہم اس طرز عمل کی پرزور مذہمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سراسر دینی جو ہمارے معاملات ہیں ان میں مداخلت ہے اور یہاں پہ جس طرح سے یہ بات دن بہ دن آیاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ حالات بہتر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود آج کے حالات اور آج کی جو قدگن ہے یہ خود یہاں کے حالات کی اکاسی کر رہی کہ کس طرح سے طاقت کے بل پر جو ہے وہ مسلمانہ نے جمعہ کشمیر کو عید کی نماز بھی ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے موسیقی